باب سجود السحوی وَلَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِكُلِّ سَحْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ السَّلَامُ وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجَدَ سَجْدَتَئِ السَّحْوِ بَعْدَ السَّلَامُ باب سجود السحوی یہ باب ہے سجدہ السحو کے بیان میں ادا اور قضا کا بیان مکمل ہوا اب اس ادا یا قضا کے اندر اگر کوئی بھول ہو جائے سحو کا معنی ہے بھول بھول اور غلطی بھئی تو نماز کے اندر اگر کوئی بھول یا غلطی ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں آخر میں سجدہ سحو کیا جاتا ہے سحو کے دو سجدے کیے جاتے ہیں اور طریقہ تو آپ کو علم ہوگا ہی کہ آخری تشاہد میں جب تشاہد پڑھ لیا جائے عبدہو و رسولہ تک یعنی درود سے پہلے ہی دائیں طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سحو کے دو سجدے کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوبارہ تشاہد درود اور دعا پڑھی جاتی ہے اور پھر سلام پھیر دیا جاتا ہے اور یہ بھی یاد رکھئے بھئی کہ سجدہ سحو جو ہے واجب کے ترک پر یا واجب میں تاخیر وغیرہ ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سحو واجب ہوتا ہے تفصیل آگے اس باب کے اندر آ رہی ہے بھئی کہ کس صورت میں سجدہ سحو واجب ہوگا تو بہرحال خلاصہ حاصل کلام یہ کہ کوئی واجب چھوٹ جائے یا اسی طرح ان میں تاخیر ارکان میں تاخیر ہو جائے تو اس صورت میں سجدہ سحو واجب ہوتا ہے اور واجب چھوٹنے پر سجدہ سحو ہے جب بھولے سے واجب رہ جائے اگر جان بوجھ کر کوئی واجب کو چھوڑتا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ سحو کرنے سے بھی اس کی تلافی نہیں ہو سکتی اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی تو اگر گھولے سے واجب چھوٹ جائے تو اس صورت میں سجدہ سحو کرنے پڑیں گے اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھئے کہ آگے یہ ذکر بھی کریں گے صاحبِ ہدایہ کہ سحو کے سجدے چاہے سلام سے پہلے کیے جائیں چاہے سلام کے بعد کیے جائیں دونوں صورتیں جائز ہیں البتہ ہمارے نزدیک عند الاحناف اولا یہ ہے بہتر یہ ہے کہ سجدے سلام کے بعد کیے جائیں اگر پہلے بھی کوئی کر لیتا ہے تو وہ سجدے سحو ہو جائیں گے اور نیز یہ بھی یاد رکھئے کہ ہم عموماً ہم رائش کیا طریقہ ہے کس طریقے پر وہ کہا کے کس قول پر عمل ہوتا ہے ایک طرف سلام کرنے کے بعد سجدے سحو کیے جاتے ہیں جبکہ صاحبِ ہدایہ ذکر فرمائیں گے کہ دونوں طرف سلام کرنے کے بعد پھر سحو کے سجدے کیے جائیں تو بارحال جس طریقے کو بھی اختیار کر لیا جائے چاہے ایک طرف سلام پھیر کر سحو کے دو سجدے کر لیں یا دونوں طرف سلام پھیر کر سحو کے دو سجدے کر لیں تو وہ سجدے ہو جائیں گے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے بڑی قیمتی بات بھئی ایک شخص نے ایک شخص مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی واجب آپ سے بھولے سے رہ گیا اور آپ نے ارادہ کیا کہ آخر میں میں سجدے سحو کروں گا آخر میں آپ بھول گئے آپ سلام پھیر کر بیٹھ گئے تو جب تک آپ قبلہ رخ بیٹھے ہیں اور آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھیرا اور نماز کے منافع یعنی کوئی عمل نہیں کیا سمجھ میں آیا بھئی کسی سے کلام وغیرہ نہیں کیا نماز کے منافع کوئی چیز آپ نے کھائی پی نہیں اور اسی طرح سلام کے بعد قبلہ رخ بیٹھے ہوئے ہیں بے شک آپ نے اور ذکر بھی شروع کر دیا درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں یا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ پڑھتے جا رہے ہیں اور دس پندرہ منٹ گزر گئے آپ اسی ذکر کے اندر مشغول ہیں لیکن نماز کے منافع کوئی عمل ابھی تک آپ نے نہیں کیا اور آپ کا سینہ بھی قبلے سے نہیں پھیرا تو اب اپنی رچانک آپ کو یاد آیا اوہو نماز کے اندر تو میرے سے بھول ہوئی تھی میرے سوی میں صحب کے دو سجدے تھے تو پھر آپ اسی وقت کیا کر سکتے ہیں صحب کے دو سجدے کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تک آپ نے نماز کے منافع کوئی عمل نہیں کیا لیکن اگر نماز کے منافع عمل کر لیا ہے تو بس پھر آپ صحب کے سجدوں سے وہ درست نہیں ہوگی اب پھر نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا نماز پھر لوٹانا پڑے گی مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا جی اب دیکھئے کتاب پر باب سجود السحوی یہ باب ہے صحب کے سجدے کے بیان میں یس جدل السحوی فی الزیادت والنقصان سجدتائن عبادت سلامی سمیت شہد سمیت سلمو سجدہ کرے صحب کا فی الزیادتی زیادتی کی صورت میں بھی ون نقصانی اور کمی کی سو نماز میں کوئی زیادتی کر دے مثلا دو کے بجائے تین سجدے کر دیئے ایک رکو کے بجائے دو رکو کر دیئے تو یہ زیادتی کر دی اس صورت میں بھی صحب کا سجدہ کریں گے ون نقصانی اور کمی کر دی مثلا کوئی واجب چھوٹ گیا تو کہتے ہیں یسجدو لسحوی فی الزیادتی ون نقصانی سجدہ تینی اور صحب کا سجدہ کرے زیادتی اور کمی کی صورت میں سجدہ تینی دو سجدے نماز پڑھنے والا بعد السلامی کس کے بعد سلام کے بعد سمیت شاہدو پھر تشاہد پڑے سمیت سلمو پھر سلام پھیر دے وعند شافعی رحمہ اللہ تعالی یسجدو قبل السلامی اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک سجدہ کرے قبل السلامی سلام سے پہلے ہمارے نزدیک سلام کے بعد اور ان کے نزدیک سلام سے پہلے دلیل ان کی وہ فرماتے ہیں لیمہ روویہ بوجہ اس حدیث کے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ السلام مسجد لسحوی قبل السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا صحو کا قبل السلامی سلام سے پہلے یہ حدیث میں آیا ہے تو معلوم وہ سلام سے پہلے ہوں گے یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل تھی وَلَنَا اور ہماری دلیل قول هو علیہ السلام وحضور علیہ السلام کا قول ہے لِكُلِّ صَحْوِن سَجْدَتَانِ ہر بھول کے جو ہیں ہر غلطی کے جو ہیں سجدتانی دو سجدے ہیں بعد السلامی کس کے بعد سلام کے بعد دوسری حدیث ہے ورویہ اور روایت کیا گیا ہے کہ اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَام سَجْدَ سَجْدَتَيْسَحْوِي بعد السلام کہ حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سجدہ تیس سحوی اصل میں تھا سجدہ تیس سحوی نونج اضافت کی وجہ سے گر گیا حضور علیہ السلام نے سجدہ فرمایا سحو کے دو سجدے بعد السلامی کس کے بعد سلام کے بعد بھئی تو دیکھئے امام شافر کی دلیل وہ صرف فعلی حدیث ہے اس میں حضور علیہ السلام کا فعل نقل فرما کیا گیا کہ حضور علیہ السلام نے سحو کے سجدے سلام سے پہلے فرمائے تو دیکھو فعل ذکر ہے حضور علیہ السلام کا قول ذکر نہیں جبکہ ہمارے پاس دو حدیثیں ہیں ایک حدیث کونسی حضور علیہ السلام کا قول ہے حضور علیہ السلام باقاعدہ خود فرما رہے ہیں اپنے زبان مبارک سے کہ صحو کے دو سجدے ہیں بعد السلامی کس کے بعد سلام اور نیز دوسری حدیث کہ حضور علیہ السلام نے سلام کے بعد صحو کے دو سجدے فرمائے تو ہمارے حدیث قولی بھی ہیں اور فعلی ایک میں قول ذکر ہے حضور علیہ السلام کا ایک میں حضور علیہ السلام کا فعل ذکر ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَتَعَارَزَتْ رِوَایَتَا فِعْلِهِ رِوَایَتَا اصل میں تھا رِوَایَتَانِ فِعْلِهِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَتَعَارَزَتْ رِوَایَتَا فِعْلِهِ حضور علیہ السلام کے فعل کی دو روایتیں جو ہیں تَعَارَزَتْ ان میں باہم کیا آگیا تَعَارُض آگیا مقابلہ آگیا ایک حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح کیا صاحب کے سجدے سلام سے پہلے اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے صاحب کے سجدے کیا سلام کے باباد تو دونوں روایتوں میں تَعَارُض آگیا وَإِذَا تَعَارَزَتْ سَاقَتَا جب تَعَارُض آیا تو دونوں ساقت ہو گئیں دونوں حدیث کیا ہوئیں ساقت ہو گئیں اب صرف قولی حدیث باقی رہ گئیں اس کے مقابل کوئی اور حدیث نہیں اور اس میں تو کیا آیا تھا کہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ صاحب کے دو سجدے ہیں سلام کے بعد تو اس سے استدلال کیا جائے گا اور وہ ہماری معید ہے وہ حدیث وہ کیا بتلا رہی ہے کہ صاحب کے سجدے کب ہوں گے سلام کے بعد ہوں گے جیسے کہ احناف کا مذہب ہے فَتَعَارَضَتْ رِوَایَتَا فِعَلِهِ تو باہم متعارض ہو گئیں حضور علیہ السلام کے فعل کی دونوں روایتیں فَبَقِيَتْ تَمَسُقُ بِقَوْلِهِ سَالِمَا تمسک کا معنی استدلال کرنا دلیل پکڑنا پس باقی رہا دلیل پکڑنا حضور علیہ السلام کے قول کے ساتھ سالم ہو کر وہ سالم ہو کر حضور علیہ السلام کے قول سے استدلال کرنا سالم ہو کر باقی رہ گیا یعنی اس کے معارض اور مقابل کوئی حدیث نہیں پہلے نقلی دلیل ذکر کر دی اب صاحبِ ہدایہ عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں کہ عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ صحب کے سجدے سلام کے بعد ہونے چاہیے عقلی دلیل یہ ہے کہ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھئے سجدہ صحب جو ہے اس میں تقرار نہیں اس میں تقرار نہیں صحب کے دو ہی سجدیں ایک ہی دخوا کیے جائیں گے بار بار ان کو نہیں کیا جائے گا تو ان کو سلام کے بعد ہی ہونا چاہیے تاکہ اگر سلام تک بھی کوئی غلطی ہو جائے سلام میں بھی تاخیر ہو جائے مثلا ایک آدمی ہے اور آخری قادے کے اندر سلام کا وقت آ گیا لیکن وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں نے پتہ نہیں تین رکعتیں پڑی ہیں یا چار رکعتیں اور اس میں کم از کم وہ اس نے تاخیر کر دی تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار اتنی دیر تک وہ سوچتا ہی رہا اور اتنی تاخیر ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس صورت میں کیا آتا ہے سجدہ صحب واجب ہوتا ہے تو اگر اس نے پہلے سجدہ صحب کیا ہوا تو اب پھر کمی آگئی نماز کے اندر نقصان آگیا کہ اس نے سلام میں تاخیر کر دی تو پھر سجدہ صحب کا کیا کرنا پڑے گا دوبارہ کرنا پڑیں گے اور دوبارہ تو وہ مشروع ہیں ہی نہیں سجدہ صحب تو کتنی دفعہ کرنے ہیں ایک ہی دفعہ وہ مشروع ہیں تو اس طرح نماز کے اندر کمی رہ جائے گی اور اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں لیکن اگر سجدہ صحب کب ہوں سلام کے بعد ہوں تو اس صورت میں یہ جو کمی آئی اس کی بھی کیا ہو جائے گی تلافی ہو جائے گی کیونکہ نماز کے اندر چاہے ایک واجب بھولے سے رہ جائے چاہے ایک سے زیادہ واجب بھولے سے رہ جائیں ایک ہی سجدہ صحب کرنا پڑے گا یعنی دو سجدے ہی کٹھے اور اس سے ان سب کی کیا ہو جائے گی تلافی ہو جائے گی صورت سمجھ میں آگئی تو عقل بھی کیا کرتی تائید کرتی ہے کہ صحب کے صحب کے صحبوں کو کب ہونا چاہیے سلام کے بعد وَلِأَنَّ سُجُودَ الصَّحْوِ مِمَّا لَا يَتَقَرَّرُ اور اس لئے کیونکہ صحب کے جو سجدہ ہے ان چیزوں میں سے ہے جس میں تقرار نہیں ہے فَيُؤَخَّرُ عَنِ السَّلَامِ تو اس کو مؤخر کیا جائے گا سلام سے حَتَّى لَوْسَحَا عَنِ السَّلَامِ یہاں تک کہ اگر اس سے صحب ہو گیا سلام سے یعنی سلام میں صحب ہو گیا یعنی اس میں دیر تاخیر وغیرہ ہو گئی يَنْ جَبِرُ بِهِ تو اس سے اس کی تلافی ہو جائے گی وَحَادَ الْخِلَافُ فِي الْأَوْلَوِيَّتِ اور یہ جو اختلاف ہے احناف اور شوافے کا یہ اولا ہونے میں ہے کس چیز میں ہے اولا ان کے نزدیک امام شافی رحولہ کے نزدیک اولا اور بہتر کیا ہے سجدہ سلام سے پہلے اور ہمارے نزدیک اولا اور بہتر یہ ہے کہ سجدہ سلام کے بعد ہونا چاہیے باقی جواز اور عدم جواز کا اختلاف نہیں ہمارے نزدیک بھی اگر سلام سے پہلے کر دے گا تو جائز ہو جائیں گے لیکن اولا کیا ہے سلام کے بعد کرے امام شافی رحولہ کے نزدیک بھی اولا یہ ہے کہ سلام سے پہلے کرے لیکن اگر سلام کے بعد بھی کر لے گا تو بھی جائز ہے تو یہ اختلاف جو ہے فِي الْأَوْلَوِيَّتِ اولا ہونے میں ہے وَيَعْتِ بِتَسْلِيمَتَئِن اچھا بھئی سجدہ سحب سے پہلے سلام کیا جائے گا کیونکہ سجدہ سحب کس کے بعد ہے سلام کے بعد تو اب اس سلام میں ایک طرف صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا یا دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر سحب کے سجدے کیے جائیں گے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَيَعْتِ بِتَسْلِيمَتَئِن اور دو سلام لے کر آئے یعنی دو سلام کرے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے صرفاً لِسْسَلَامِ الْمَذْكُورِ تاکہ پھیرا جائے اس سلام کو جو ذکر کیا گیا حدیث کے اندر اس سلام کی طرف جو معلوم ہے متعین ہے اور معلوم سلام کیا ہے نماز کے آخر میں ایک طرف یا دونوں طرف نماز کے آخر میں دونوں طرف سلام پھیرا جاتا ہے تو وہ جو معلوم سلام ہے اس حدیث میں جو سلام کا لفظ آیا اس سلام کو اس کی طرف پھیر دیں گے اور وہ مراد ہوگا اس سے اور وہ تو ایک طرف ہے یا دو طرف دو طرف تو لہذا یہاں پر بھی صحب کے سجدوں سے پہلے دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا کیا کیا جائے گا دونوں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر صحب کے سجدے کیے جائیں گے عبارت سمجھ میں آئی بھئی تو صاحبِ ہدایہ نے اس قول کو ترجیح دی کہ صحب کے سجدوں سے پہلے دونوں طرف سلام پھیرا جائے اور پھر سجدے کیے جائیں اور کئی فقہہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صرف دائیں طرف سلام پھیرا جائے گا اور پھر کیا کیا جائے گا صاحب کے دو سجدے کیے جائیں گے اور انہی کے قول پر آپ دیکھتے ہیں عمل جاری ہے بھئی معلومہ اس قول کو فقہاں نے راجح قرار دیا ہے تو بارال صاحبِ ہدایہ نے اس قول کو راجح قرار دیا اور اس کو صحیح کہا تو کہتے ہیں وَئِ عَتِي بِ تَسْلِيمَ تَعِنِ ہوا صحیح اور لے کر آئے دو سلام یعنی دو سلام کرے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے صرفاً لسلام المذکوری تاکہ پھیرا جائے اس سلام کو جو ذکر کیا گیا الَا مَا هُوَ الْمَعْهُودُ اس سلام کی طرف جو متعین ہے معلوم ہے وَيَعْتِي بِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالدُعَائِ اور لے کر آئے یعنی درود کو حضور علیہ السلام پر وَالدُعَائِ اور دعا کو فی قعدت السحوی کس کے اندر صحف کے قعدے میں یعنی صحف کے دو سجدوں کے بعد جو قعدہ کیا ہے جو بیٹھا ہے اس میں درود بھی پڑے اور دعا بھی پڑے وَالصحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّ الدُعَاءَ مَوزِعُهُ آخِرُ الصَّلَاةِ اس لئے کیونکہ دعا جو ہے اس کا مقام نماز کا آخر ہے اور اب نماز کا آخر آیا صحف کے دو سجدے کر لیے تو اب نماز کا آخر آیا تو اب درود پڑے کیونکہ درود بھی حضور علیہ السلام کے لئے دعا ہے اور اپنے لئے بھی پھر کیا کر لے دعا کر لے کیونکہ دعا کا مقام آخر صلات ہے قَالَ وَيَلْزَمُهُ السَّحُ اِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ فِعْلًا مِّن جِنسِهَا لَيْسَ مِّنْهَا اور لازم ہو جائے گا اس پر نماز پڑھنے والے پر صحف یعنی صحف کا سجدہ اِذَا زَادَ فِي صَلَاتِهِ جب وہ زیادتی کر دے یعنی بڑھا دے اپنی نماز میں فعلا کوئی ایسا فعل مِن جِنسِهَا جو اس نماز کی جنس میں سے ہو لَيْسَ مِنْهَا لیکن نماز میں سے نہ ہو نماز کے افعال کی جنس میں سے تو ہے لیکن نماز میں سے نہیں نماز کے افعال کی جنس میں سے ہو لیکن نماز میں سے نہ ہو مثلا دو کے بجائے کتنے سجدے کر دیئے تین سجدے کر دیئے اب یہ تیسرا سجدہ جو ہے یہ نماز کے افعال کی جنس میں سے ہے نماز میں بھی کیے جاتے ہیں سجدے تو کیے جاتے ہیں لیکن یہ والا سجدہ نماز میں سے نہیں ہے کیونکہ دو سجدے کیے جاتے ہیں تیسرا نہیں تو یہ نماز کی جنس میں سے تو ہے لیکن نماز میں نہیں ہے تو اس قسم کی اگر زیادتی کر دی تو سجدہ سہو واجب ہوگا وَحَادَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ سَجْدَتَ السَّحْوِ وَاجِبَتٌ اور یہ عبارت جو ہے صاحبِ قدوری کا یہ قول کونسا وَيَلْزَمُهُ اور اس پر صحو لازم ہے یعنی صحو کے سجدے لازم ہیں دیکھو یہ لازم کا لفظ جو ہے دلالت کر رہا ہے عَلَىٰ أَنَّ سَجْدَتَ السَّحْوِ وَاجِبَتٌ کہ صحو کا سجدہ واجب ہے ہوا صحیح یہی قول صحیح ہے لِأَنَّهَا تَجِبُ لِجَبْرِ نُقْصَانٍ تَمَكَّنَ فِي الْعِبَادَتِ فَتَكُونُ وَاجِبَتًا لِأَنَّهَا تَجِبُ بھئے یہاں تجبو کا معنی تثبتو کے کرنا بھئی سمجھ میں آیا بھئی اس لیے کیونکہ یہ واجب ہونے کی دلیل ذکر کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کسی اسی دلیل کہ یہ سجدہ صحاب واجب ہیں واجب ہیں تو لہٰذا جب دلیل ذکر کر رہے ہیں تو یہاں تجبو کے معنی واجب لِأَنَّهَا تَجِبُ اس لیے کیونکہ صحاب کے سجدے واجب ہوتے ہیں بھئی واجب ہونے کی تو دلیل ذکر کی جارہی ہے تو واجب ہونے پہلے یہ تو تو ہمیں بتائیں کہ یہ واجب ہے بھی یا واجب نہیں تو لہٰذا یہاں واجب کا معنی واجب کے نہ کریں بلکہ کیا معنی کریں تَجِبُ اَي تَسْبُتُ ثابت ہونے کے معنی میں کریں واجبہ یا جبو ثابتہ کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے بھئی لِأَنَّهَا تَجِبُ اس لیے کیونکہ یہ سجدہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے لِجَبْرِ نُقْصَانِن تَمَتْكَانَا بھئی نُقْصَان نَكِرَا آیا اور تَمَتْكَانَا یہ فیل آیا اور نَكِرَا کے بعد فیل آیا تو اس کے لیے کیا بنتا ہے صفت عموماً بنتا ہے اور اس صورت میں موصوف سے پہلے کیا اللہ سلاتے ہیں ایسا یا ایسی اب ترجمہ سنیئے لِأَنَّهَا تَجِبُ اس لیے کیونکہ صفت سجدہ جو ہے یہ ثابت ہوتا ہے لِجَبْرِ نُقْصَانِن ایسے نُقْصَان کی تلافی کے لیے تَمَتْكَانَا فِي الْعِبَادَتِ جو آ گیا ہے کس کے اندر عبادت میں ایک ایسا نقصان جو عبادت کے اندر آ گیا ہے اس کی تلافی کے لیے یہ ثابت ہوتا ہے فَتَقُونُوا وَاجِبَتًا تو یہ کیا ہوگا واجب ہوگا قَدِّمَائِ فِي الْحَجِّ جیسے کہ دم ہیں قربانیاں ہیں فِي الْحَجِّ کس کے اندر حج کے اندر بھئی آپ نے اگر کتاب الحج کے اندر احکام آپ کو یاد ہوں آپ نے پڑھے ہوں گزشتہ کتابوں کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا وہاں کہ حج کے اندر بعض چیزیں واجب ہیں اور واجب اگر کوئی رہ جائے کہ اس صورت میں حاجی پر دم یعنی قربانی واجب ہوتی ہے اس کو ایک جانور کی قربانی کرنا پڑے گی پھر ہی اس کی تلافی اس غلطی کی کیا ہوگی تلافی ہوگی تو جیسے حج کے اندر قربانیاں نقصان کی تلافی کے لئے آتی ہیں اور وہ کیا ہوتی ہیں واجب ہوتی ہیں تو یہاں پر بھی عبادت کے اندر کیا آگیا نقصان اور کنی آگئی تو اس کی وجہ سے اس صحف کے جو سجدے ہوں گے وہ بھی کیا ہوں گے واجب ہوں گے دلیل سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے قدیمائی فی الحج جیسے کہ قربانیاں ہیں حج کے اندر وَإِذَا كَانَ وَاجِبًا لَا يَجِبُ اِلَّا بِي تَرْكِ وَاجِبٍ اور جب یہ صحف کا سجدہ واجب ہے لا يَجِبُ تو پھر یہ واجب بھی نہیں ہوگا اِلَّا بِي تَرْكِ وَاجِبٍ مگر کسی واجب کو چھوڑنے سے ہی او تاثیر ہی یا واجب کو مؤخر کرنے سے او تاثیر رکنی یا کسی رکن کو مؤخر کرنے سے ساہیاں بھولے سے حَذَا هُوَ الْأَفْلُ یہی ذابطہ ہے یہی اصل ہے جب یہ واجب ہے سجدہ صاحب کیا ہے تو یہ کسی واجب کے چھوٹنے پر ہی آنا چاہیے سنت کے چھوٹنے پر نہیں بھئی کیونکہ واجب کا درجہ سنت سے بڑھ کر ہے بھئی تو اِزَا کَانَ وَاجِبًا جب یہ واجب ہے تو لا يَجِبُ تو یہ واجب بھی نہیں ہوگا اِلَّا بِي تَرْكِ وَاجِبٍ مگر کسی واجب کو چھوڑنے سے ہی اَوْ تَعْخِرِهِ یا واجب کے اندر تاخیر اسے مؤخر کرنے سے اَوْ تَعْخِرِ رُقْنِن یا کسی رکن کے مؤخر کرنے سے ساہیاں بھولے سے حَذَا هُوَ الْأَصْلُ یہی اصل ہے معلوم ہوا کوئی واجب اگر چھوٹ گیا یا واجب میں تاخیر کر دی اپنے محل سے اس کو مؤخر کر دیا یا کسی رکن کو یعنی فرض کو کیا کر دیا مؤخر کر دیا ان سب صورتوں کے اندر کیا واجب ہوگا سجدہ سہا واجب ہوگا کوئی واجب چھوٹ گیا اس کی مثال مثلا نماز میں درمیان والا قادہ کیا ہے واجب دو رکعت کے بعد جو قادہ تھا وہ واجب کوئی بھولے سے وہ قادہ کرنے کے بجائے سیدھا کھڑا ہو گیا تو اب وہ واجب رہ گیا تو اب سجدہ سہا واجب ہوگا اسی طرح اگر واجب کے اندر تاخیر آ جائے وہ مؤخر ہو جائے مؤخر کر دے اس کو مثلا سلام کے اندر کیا کر دی تاخیر کر دی تین سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک وہ سوچ میں ہی پڑھا رہا تو سلام تو واجب تھا تو واجب میں کیا آگئی تاخیر تو اس صورت میں بھی سو کے سجدے واجب ہوں گے اسی طرح رکن کے اندر تاخیر کر دی مثلا دو سجدوں کے بجائے تین سجدے کر دی تو تیسرا سجدہ جب کیا تو دو سجدوں کے بعد تو قیام چاہیے تھا تو اس صورت میں کیا آیا قیام میں تاخیر آ گئی لہذا اس وجہ سے بھی کیا ہوگا سجدہ صاحب واجب ہوگا حالا ہوا الاخل یہی ذابطہ ہے وَإِنَّمَا وَجَبَت بِزِّعَادَتِ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں صاحب ہی دایا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ چھیک ہے کوئی واجب بھولے سے رہ گیا اس صورت میں تو سجدہ صاحب واجب ہونا چاہیے کیونکہ نماز میں کمی آ گئے لیکن اگر کچھ زیادتی کر دی مثلا دو کے بجائے تین سجدے کر دیئے یا دو ایک رکوع کے بجائے دو رکوع کر دیئے تو اس زیادتی کی صورت میں کیوں سجدہ صاحب واجب ہوگا تو اس کا جواب ذکر کر رہے ہیں وَإِنَّمَا وَجَبَت بِززیادتی اور زیادتی کی وجہ سے بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا لِأَنَّهَا لَا تَعْرَىٰ عَنْ تَعْخِیرِ رُقْنِن اَوْتَرْكِ وَاجِبِن عَرِيَ یَعْرَىٰ کے معنی خالی ہونا اس لیے کیونکہ یہ جو زیادتی جو ہے یہ بھی خالی نہیں ہے عَنْ تَعْخِیرِ رُقْنِ کسی رُقْن کے مؤخر کرنے سے اوْتَرْكِ وَاجِبِن یہ واجب کو چھوڑیں اسی کیونکہ جب کسی عمل کو زیادہ کرے گا نماز کے اندر مثلا دو کے بجائے کیا کر دیئے تین سر تو اس صورت میں بھی کسی واجب کے اندر یا تو واجب کے اندر تاخیر آ جائے گی یا کسی فرض کے اندر رُقن کے اندر کیا آ جائے گی تاخیر آ جائے گی تو لہذا اس صورت میں بھی سردہ صحاب واجب ہوگا سمجھ میں آیا تو سردہ صحاب کب واجب ہوگا جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے یا اس میں اس کو کیا کر دے مؤخر کا ذابطہ بھئی وہ ذابطے پہ نظر رکھیں کسی واجب کو چھوڑ دے یا واجب کو کیا کر دے مؤخر کر دے یا کسی رُقن کو مؤخر کر دے بھولے سے سمجھ میں آیا بھئی دیکھو صاحیان کی قید لگائی بھولے سے جان بوچ کرنے جان بوچ کر کرے گا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو اس نماز پڑھنے والے پر لازم ہوگا ازا تاراکا فعل مسنون جب وہ کسی مسنون فعل کو چھوڑ دے کس کو چھوڑ دے مسنون فعل کو کسی سنت فعل کو چھوڑ دے تو سجدہ صاحب اس نماز پڑھنے والے پر لازم ہوگا اس پر فوراً اشکال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ سجدہ صاحب سنت کے چھوڑنے پر تو نہیں آتا بلکہ کس پر آتا ہے واجب کے چھوڑنے پر آتا ہے تو اسی اسی اشکال کا جواب آگے صاحبِ ہدایہ دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ انہو اراد بھی فعل واجبا گویا کہ صاحبِ قدوری نے اس کے فعل مسنون کے ذریعے کس کا ارادہ کیا فعل واجباً فعل واجب کا تو پھر اس کو مسنون کیوں کہا اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہتے ہیں مگر صاحبِ قدوری نے ارادہ کیا اس کا نام سنت رکھنے سے کس چیز کا ارادہ کیا کہ انہ وجوب بہاب سنتی کہ اس کا وجوب کس سے ثابت ہے سنت سے ثابت ہے بھئی چاہے کوئی سنت ہے چاہے واجب ہے چاہے فرض ہے ان سب کا پتہ کس سے چلتا ہے سنت سے کیونکہ ان سب کو حضور علیہ السلام نے ادا فرمایا ہے واجب کا پتہ بھی سنت سے چلا اس لئے اس کو مسنون قرار دیا بھئی مسنون اس کا نام رکھا قَالَ اَوْتَرَكَ قِرَاءَتَ الْفَاتِحَتِ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ یا چھوڑ دیا نماز پڑھنے والے نے قِرَاءَتَ الْفَاتِحَتِ فَاتِحَا کی قِرَاءَتَ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے آپ پڑھ چکے کہ قِرَاءَتَ تو نماز کے اندر فرض ہے لیکن خاص طور پر فاتحہ کا پڑھنا یہ واجب اسی طرح فاتحہ کے ساتھ صورت کا ملانا یا ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں کا ملانا یہ بھی واجب اور ان کے اندر جو ترتیب ہے کہ پہلے فاتحہ ہونی چاہیے پھر صورت وغیرہ ہونی چاہیے یہ بھی کیا ہے واجب ہے لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ اسی طرح کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اَوِي الْقُنُوتَ اَيْتَارَكَ الْقُنُوتَ یا کس کو چھوڑ دیا دعا قنوط کو چھوڑ دیا اَوِي تَشَهُدَ یا تَشَهُد کو چھوڑ دیا اَوْ تَكْبِيرَاتِ الْعِيدَيْنِ یا عید کی دونوں جو عیدیں ہیں ان کی تکبیرات کو چھوڑ دیا تو ان صورتوں میں بھی سجدہ ساو لازم ہوگا لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ اسی طرح کیونکہ یہ سب چیزیں واجب ہیں فَإِنَّهُ عَلَيْهِ دَلِيل ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے واجب ہونے کی کیا دلیل ہے کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَازَبَ عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّةً فَإِنَّهَا فَآیَا بھئی یہ جگہ جگہ اس طرح کی عبارت آتی ہے اور آپ نے پڑھا ہے نور الانوار اصول الشاشی وغیرہ میں کہ فا کبھی علت بیان کرنے کے لئے آتی ہے تو اس کے معباد کیا ذکر ہوتی ہے علت اور دلیل ذکر ہوتی ہے اور اس فا کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے کیونکہ یا اس وجہ سے اس وجہ سے جو بھی آپ ترجمہ کرنا چاہیں لِأَنَّهَا وَاجِبَاتٌ کیونکہ یہ واجبات ہیں فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ کیونکہ حضور علیہ السلام جو ہیں وَازَبَعَلَيْهَا حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّتًا بغیر اس کو ایک مرتبہ بھی چھوڑے ایسی پابندی فرمائی ہے کہ کبھی ان کو ایک مرتبہ بھی نہیں چھوڑا معلوم ہوا یہ واجب ہیں اور جو سنت ہے اس میں کبھی کبھار حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا ہوتا ہے کبھی ترک بھی فرما دیتے ہیں اگرچہ بہت قلیل ہی کیوں نہ اور عام معمول تو ہوتا ہے اس پر عمل فرماتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بتلانے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے حضور علیہ السلام اس کو ترک بھی فرما دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے مِنْ غَيْرِ تَرْكِهَا مَرَّتًا بغیر اس کو چھوڑے ایک مرتبہ ہے وَهِيَ أَمَارَةُ الْوَجُوبِ اور یہ واجب ہونے کی علامت ہے امارت کا مانا علامت اور یہ واجب ہونے کی علامت ہے یہ پہلی دلیل پہلی دلیل کیا یہ ان کے واجب ہونے کی کیونکہ حضور علیہ السلام نے ان پر پابندی فرمائی ہے اور کبھی ان کو چھوڑا نہیں یہ واجب ہونے کی علامت دوسری دلیل وَلِأَنَّهَا تُضَافُ إِلَى جَمِيعِ الصَّلَاتِ اور اس لی کیونکہ ان کی نسبت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف فَدَلَّا أَنَّهَا مِنْ خَصَائِسِهَا ان کی نسبت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف چنانچہ کہتے ہیں قُنُوتُ الْوِتْر قُنُوتُ الْوِتْر وِتْر کی قُنُوت یہ یوں کہتے ہیں تشہدُ الصَّلَاتِ نماز کا تشہد نماز کی طرف دیکھو اضافت کی جاتی ہے قُنُوتُ الْوِتْرِ کس کی طرف اضافت کی گئی وِتْروں کی طرف قُنُوت کی اضافت کی گئی تشہدُ الصَّلَاتِ صلاة کی طرف تشہد کی اضافت کی گئی تکبیراتُ الْعِيدَ دیکھو عید کی نماز کی طرف تکبیر اضافت کی گئی لِأَنَّهَا تُضَاقُ الٰ جَمِعِ الصَّلَاتِ اس لی کیونکہ ان کی اضافت کی جاتی ہے پوری نماز کی طرف فَدَلَّا أَنَّهَا مِنْ خَصَائِسِهَا تو یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ یہ نماز کے خصوصیات میں سے ہے وَذَلِكَ بِالْوُجُوبِ اور یہ جو اختصاص ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے وجوب کی وجہ سے ہوتا ہے تو معلوم ہوا یہ چیزیں واجب ہیں ان کی نماز کی طرف اضافت کی جاتی ہے معلوم ہوا ان کا نماز کے ساتھ اختصاص ہے اور اختصاص کس کی وجہ سے ہوتا ہے وجوب کے ساتھ ہی ہوتا ہے وجوب کے ساتھ سُمَّ ذِكْرُ التَّشَهُدِ يَحْتَمِلُ الْقَادَةَ الْاُولَى وَالثَّانِيَتَ وَالْقِرَاءَةَ فِيهِمَا اوپر مطن میں کیا آیا تھا آوی تشہہودہ صاحبِ قدوری نے تشہہود ذکر کیا کہ جس نے تشہہود کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی کیا لازم ہے سردیسا اب تشہہود سے کیا مراد ہے صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں بھئی تشاہد دیکھئے بھئی تشاہد قائدہ اولہ اس کو بھی کہتے ہیں اس پر بھی تشاہد کا لحظ بولا جاتا ہے قائدہ ثانیہ پر جو ہے اس پر بھی تشاہد وہ جو بیٹھنا ہے بیٹھنا صرف اس بیٹھنے پر بھی تشاہد کا لحظ بولا جاتا ہے اور اس بیٹھنے کے صورت میں جو دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے اس پر بھی کیا لحظ بولا جاتا ہے تشاہد کا تو اس قائدہ اولہ مراد ہے یا قادہ ثانیہ مراد ہے قادہ اولہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے یا قادہ ثانیہ میں جو پڑھا جاتا ہے وہ مراد ہے تو چار احتمال آگئے کتنے ہیں چار تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں یہ احتمال رکھتا ہے قادہ اولہ کا بھی اور قادہ ثانیہ کا بھی اور ان دونوں میں جو قرار کی جاتی ہے جو پڑھا جاتا ہے اس قبیل چاروں کا اس میں احتمال ہے وَكُلُّ ذَلِكَ وَاجِبٌ اور یہ سب کیا ہیں واجب ہیں وفیہا سجدت السحوی اور ان میں سجدہ سحو ہوگا وصحیح یہی قول صحیح صحیح صحیحہ ہدایہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب واجب ہیں آپ کے ذہن میں فوراں اشکال آئے گا آیا یا نہیں آیا کیا اشکال کہ آخر قعدہ تو فرض ہے صحیحہ ہدایہ نے اس کو کیسے واجب کہہ دیا گئی تو بعض علماء بعض فقہہ نے جواب دیا کہ یہاں صحیحہ ہدایہ سے تسامح ہوا ہے بھول ہو گئی بھولے سے یہ کہہ گئی لیکن یہ بات دل مانتا ہی نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے بھئی آپ ابھی طلابہ ہیں آپ کے ذہن میں فوراں کیا آیا کہ آخر قعدہ تو فرض ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے صحیحہ ہدایہ اتنی واضح چیز کے اندر غلطی گو جائے ان سے بھئی تو پھر اور علماء جواب دیتے ہیں کہتے ہیں بھئی یہاں پر تخصیص ہے آپ جانتے ہیں کہ ہدایہ کی عبارات بڑی فصیح و بلیغ ہیں بھئی صاحبِ ہدایہ بڑی فصیح و بلیغ عبارات لاتے ہیں اور چنانچہ یہاں پر بھی انہوں نے تخصیص کی ہے تخصیص یہ ہے کہ چیزیں ساری ذکر ہوتی ہیں اور بعض کو اس حکم سے نکال دیا جاتا ہے یعنی وہ مراد نہیں ہوتی وہ مراد نہیں ہوتی اور یہ کلامِ عرب کے اندر ہوتا رہتا ہے بھئی کہ ذکر کل کا کیا جاتا ہے اور مراد بعض ہوتی ہیں اور بعض کی تخصیص کر لی جاتی ہے یعنی ان کو اس حکم سے نکال دیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی چار چیزیں ہیں قعدہِ اولہ بھی اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی اور قعدہِ ثانیہ بھی اور اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی لیکن ان میں سے کس کی تخصیص ہے قعدہِ ثانیہ کی تخصیص ہے تو قعدہِ اولہ بھی واجب اس کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی واجب قعدہِ ثانیہ کے اندر جو پڑھا جاتا ہے وہ بھی واجب اور قعدہِ ثانیہ خود کیا ہے وہ اس سے خارج ہے بھئی تو یہاں کیا ہے تخصیص ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے اور بعضوں نے اور جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ بھئی دیکھئے قادہ ثانیہ جو ہے ایک اس کی اپنی ذات ہے ذات کے اعتبار سے وہ فرض ہے ذات کے اعتبار سے وہ قادہ فرض ہے اور ایک اس قادے کا محل ہے کس مقام پر یہ قادہ کرنا ہے اور کس مقام پر یہ قادہ ہوتا ہے آخری رکعت کے ایسا جڑا ہونا چاہیے یہ جڑا ہونا یہ جو اس کا محل ہے یہ واجب ہے یہ کیا ہے چنانچہ آپ نے بھی پڑھا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا اور چوتھی رکعت کے آخر میں وہ بیٹھنا بھول گیا یہ بیٹھنا تو فرض تھا وہ کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کے لیے آپ نے پڑھا اگر پانچویں رکعت کا بھی سجدہ نہیں کیا تو پانچویں رکعت کو چھوڑ کر پھر کیا کر دے واپس آجائے بیٹھ جائے اور یہ آخری قادہ کرے اور پھر کیا کرے صحف کے سجدے کر لے صحف کے سجدے تو دیکھو جب واپس آیا وہ قادہ ذات کے سباب سے پایا گیا فرض تو ادا ہو گیا لیکن اس کا محل کیا تھا وہ آخری رکعت کے ساتھ اس کا اتصال ہونا چاہیے جڑا ہونا چاہیے تھا وہ اتصال رہ گیا وہ اتصال اس لیے سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے وہاں پر تو صحبہ ہدایہ کے مراد یہاں وہ اتصال مراد ہے قادہ آخیرہ کا آخری رکعت کے ساتھ اتصال جو ہے وہ کیا ہے واجب ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَكُلُّ دَالِكَ وَاجِبُونَ اور یہ سب واجب ہیں وَفِيْهَا سَجدَتُ السَّحْوِيَ اور ان کے اندر سجدہ سا ہوگا یہی قول صحیح ہے وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ فِي مَا يُخَافَتُ اَوْ خَافَتَ فِي مَا يُجْهَرُ تَلْزَمُهُ سَجدَتَ السَّحْوِيَ اور اگر امام جہر کرے یعنی اونچی آواز سے قیرات پڑے فِي مَا يُخَافَتُ اس نماز میں جن میں اخفہ کیا جاتا ہے یعنی آواز کو آہستہ رکھا جاتا ہے پست رکھا جاتا ہے خَافَتَ يُخَافِتُ کے معنی ہے آواز کو پست رکھنا آہستہ چھپکے چھپکے چیز کہنا پڑنا بھئی وَلَوْ جَهَرَ الْإِمَامُ اور اگر امام نے بلند آواز سے قیرات کی جہر کیا فِي مَا يُخَافَتُ اس نماز میں جس میں آہستہ آواز سے قیرات کی جاتی ہے یعنی اخفہ کیا جاتا ہے اَوْ خَافَتَ فِي مَا يُجْحَرُ یا امام نے آہستہ آواز سے قیرات کی یعنی اخفہ کیا فِي مَا يُجْحَرُ اس نماز میں جس کے اندر جہر کیا جاتا ہے تو تَلْزَمُهُ سَجْدَتَ الصَّحْوِ تو لازم ہوں گے اس پر صحف کے دو سجدے بھئی لِأَنَّ الْجَهْرَ فِي مَوْزِعِهِ وَالْمُخَافَتَتَ فِي مَوْزِعِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ اس لی کیونکہ جہر کی موزعی اپنے مقام کے اندر وَالْمُخَافَتَتَ فِي مَوْزِعِهَا اور مخافتت اپنے مقام کے اندر مِنَ الْوَاجِبَاتِ یہ کس میں سے ہیں واجبات میں سے ہیں بھئی جہر کا جو مقام ہے وہاں جہر ہی کیا جس کرے گا امام اور مخافتت کا جو مقام ہے وہاں امام مخافتت ہی کرے گا یہ واجب ہیں وَقْتَلَفَتِ الرِّوَایَتُ فِي الْمِقْدَارِ اور مختلف ہیں روایتیں مقدار کے بارے میں بھئی دیکھئے مسئلہ یہ بتایا انہوں نے کہ اگر مخافتت والی نماز ہے یعنی جس میں آئیسہ قرار کی جاتی ہے اس میں امام کیا کر لے جہر کر لے تو کیا کرنا پڑے گا سجدہ صاحب بھئی کتنا جہر کر لے ایک دو لفظ ایک آیت دو آیت ہیں تین آیت ہیں کتنا جہر کر لے تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا اور دوسری طرف کیا ہے جہری نماز تھی لیکن اس میں امام غلطی سے کیا کر لیتا ہے اخفا کر لیتا ہے آیستہ آواز سے قرار کر لیتا ہے تو کب سجدہ صاحب واجب ہوگا ایک دو لفظ آیستہ آواز سے قرار کیے تھے ابھی کی یاد آگیا یا ایک آیت یا دو تین آیتیں تو کتنی مقدار پر سجدہ صاحب واجب ہوگا تو کہتے ہیں اور روایت مختلف ہے کس کے بارے میں مقدار کے بارے میں اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے فیل فصلائیں دونوں فصلوں میں دونوں صورتوں میں یعنی اخفا کیا اور کرنا کیا تھا جہر یا جہر کیا اور کرنا کیا تھا اخفا ان دونوں صورتوں میں اتنی مقدار کے اندر سجدہ صاحب واجب ہوگا جس مقدار سے کیا ہو جاتی ہے نماز نماز کا فرض آتا ہو جاتا ہے نماز جائز ہو جاتی ہے اور وہ کتنی مقدار ہے امام صاحب کے نزدیک ایک آیت اور صاحبین کے نزدیک تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت یہ اگر وہ اتنی مقدار مقام تھا جہر کا اور وہ اخفا کے ساتھ اس نے اتنا پڑھ لیا یا مقام تھا اخفا کا اور اتنی مقدار اس نے جہرن پڑھ لی تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا تو کہتے ہیں وَالْأَصَحُ قَدْرُ مَا تَجُوزُ بِهِ صَلَاتُ فِي الْفَسْلَيْنِ اور زیادہ صحیح جو ہے وہ مقدار ہے کہ جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے فِي الْفَسْلَيْنِ دونوں صورتوں میں لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْإِقْفَاءِ لَا يُمْكِنُ الْاِقْتِرَازُ عَنْهُ اسی کیونکہ تھوڑا سا جو ہے جہر اور اخفا میں سے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ تھوڑی مقدار کرنا جہر تھا اور اخفا کر دیا ایک دو لفظ پڑھ لیے یا تین لفظ پڑھ لیے تو اتنی مقدار سے تو بچنا ممکن نہیں ہاں اتنی مقدار جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے یہ تو کثیر مقدار ہے اور اس سے بچنا ممکن ہے بھئی لہٰذا اتنی مقدار سے بھی اگر وہ نہ بچا پھر سجدہ صحاب ہوگا واجب اگر اس سے کم ہوئی تو پھر سجدہ صحاب واجب نہیں یہ معنی ہے لِأَنَّ الْيَسِيرَ مِنَ الْجَهْرِ وَالْإِخْفَائِ لَا يُمْكِنُ الْاِخْتِرَاضُ عَنْهُ اسی کیونکہ تھوڑا سا جہر اور اخفا میں سے ممکن نہیں ہے اس سے بچنا وَعَنِ الْكَثِيرِ مُمْكِنُنُ اور کثیر سے بچنا ممکن ہے وَمَا تَصِحُ بِهِسْفَلَاتُ كَثِيرُنُ اور وہ مقدار جس سے نماز صحیح ہو جاتی ہے وہ کثیر مقدار ہے لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ آیَتٌ وَاحِدَتٌ علاوہ اس کے جس سے نماز جائز ہو جاتی ہے وہ مقدار وہ ایک آیت ہے امام صاحب کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا ثَلَاثُ آیَاتٍ اور صاحبین کے نزدیک تین آیتیں ہیں وَحَادَا فِي حَقِّ الْإِمَامِ دُونَ الْمُنفَرِدِ اور یہ امام کے حق میں ہے نہ کہ منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کے حق میں نہیں امام نے جہری نماز میں اخفا کر لیا یا اخفاولی نماز میں جہر کر لیا اس کے حق میں یہ صاحب کے سجدے واجب ہوں گے منفرد اکیلہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس پر نہیں لِأَنَّ الْجَهْرَ وَالْمُخَافَتَةَ مِنْ خَصَائِسِ الْجَمَاعَتِ اسے کیونکہ جہر اور مخافتت یعنی اونچی آواز سے قیرات کرنا اور آہستہ آواز سے قیرات کرنا یہ جماعت کے خصائص میں سے ہے بعض نمازوں کے اندر جہر واجب ہے اور بعضوں کے اندر اخفا واجب ہے اس پر اشکال ہوتا ہے کہ جہری نماز ہے مثلا عیشہ ہے یا مغرب ہے اور کوئی شخص اکیلہ پڑھ رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے اس کے لئے جہر واجب نہیں اس کو استیار ہے آپ پڑھ چکے ہیں چاہے کیا کرے آہستہ آواز سے پڑھے چاہے جہر کرے اور اپنے آپ کو سنائے آپ پڑھ چکے ہیں تو اس میں تو ٹھیک ہے اختیار ہے لیکن اخفا کے اندر تو اخفا تو اس کے لئے ضروری ہے اخفا والی نمازوں میں مثلا کونسی نماز اکیلہ پڑھ رہا ہے دوہر کی نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تو اب تو اخفا واجب ہے جہرن قراب کرے گا تو پھر اس پر کیا لازم ہو جائیں گے صحاب کے سجدے لازم ہو جائیں گے تو صاحبِ ہدایہ تو فرما رہے ہیں جہر اور مخافتت کس کے خصائص میں سے ہیں جماعت کے حالانکہ ٹھیک ہے جہر تو اکیلے کی نماز کے خصائص میں سے نہیں لیکن مخافتت تو اس کے اندر بھی ضروری تو جواب یہ صاحبِ ہدایہ کا قول جو ہے وہ ظاہرِ روایت کے مطابق ہے ظاہرِ روایت کے مطابق جو اکیلہ نماز پڑھنے والا ہے اس پر اخفا والی نماز کے اندر بھی اخفا لازم نہیں اس نماز میں بھی وہ کیا کر سکتا ہے جہر کر سکتا ہے اور یہ جو عام مشہور ہے یہ نوادر کی روایت ہے نوادر آپ پڑھ چکے کچھ ظاہرِ روایت کسے کہتے ہیں امام محمد رحماللہ کی چھے کتابیں جو مشہور ہیں جو بتواتر منخول ہیں ان کے اندر جو مسئلہ ہے اس کو ظاہرِ روایت کہتے ہیں اور باقی جو امام محمد رحماللہ کی تصانیف ہیں ان کے اندر اگر وہ مسئلہ ذکر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں نوادر کہتے ہیں کہ نوادر کے اندر یہ مسئلہ اس طرح آیا ہے تو وہ روایت کون سی ہے نوادر والی اور ظاہر روایت کے مطابق اخفہ اس پر لازم نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ کا قول کس پر ممنی ہے ظاہر روایت بھئی یہاں سے یہ مسئلہ ذکر کر رہے ہیں کہ امام سے اگر صحب ہوا کوئی بھول ہوئی تو مقتدی پر بھی صحب کے سجدے واجب ہو جائیں گے یعنی اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا امام کے ساتھ صحب کے سجدے کرنا پڑیں گے اس لئے کیونکہ مقتدی نے اپنی نماز کے صحیح اور فاسد ہونے میں کس کا وہ اتباع کر رہا ہے امام کے اتباع کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو لہذا اس کو امام کا اتباع کرنا پڑے گا امام کی نماز میں کمی آتی ہے تو اس کی نماز میں بھی کمی آئے گی لہذا وہ سجدے کرتا ہے تو اس کو بھی کیا کرنا پڑیں گے صحب کے سجدے اور اس کی نماز اگر صحیح ہو جاتی ہے تو اس کی بھی نماز صحیح ہو جائے گی اور اس کی نماز اگر فاسد ہوتی ہے تو اس کی نماز مقتدی کی نماز بھی فاسد اور یہ خود بخود ہوگی ہے اس نے خود اپنے اوپر اس کا التعظام کیا مقتدی نے مقتدی نے خود اس کا التعظام کیا جب وہ ایک شخص کی اقتداء کر رہا ہے تو گویا اپنے اوپر اس بات کو لازم کر رہا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوئی تو میری بھی صحیح اس کی نماز فاسد ہوئی تو میری بھی فاسد لہذا اس کی نماز میں کمی آئی تو اس کی نماز میں بھی کیا آئے گی کمی آئے گی لہذا وہ اس کی تلافی کے طور پر صاحب کے سجدے امام کرتا ہے تو یہ مقتدی بھی کیا کرے گا صحف کے سجدے اس کے ساتھ کرے گا یہ معنی ہے وَسَحْوُ الْإِمَامِ يُوْجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِ سُجُودَ اور امام کا صحف امام کی بھول اور غلطی یہ واجب کرتی ہے مقتدی پر بھی سجدے کو لِتَقَرُّرِ سَبَبِ الْمُوجِبِ فِي حَقِّ الْأَصْلِ تَقَرُّر کا معنی ثابت ہونا موجب واجب کرنے والا واجب کرنے والا لِتَقَرُّرِ سَبَبِ الْمُوجِبِ اس لیے کیونکہ واجب کرنے والا سبب جو ہے وہ ثابت ہو گیا فِي حَقِّ الْأَصْلِ کس کے حق میں اصل یعنی امام کے حق میں اس لیے کیونکہ امام کے حق میں وہ سجدوں کو واجب کرنے والا سبب ثابت ہو گیا پایا گیا وَلِهَادَ يَلْزَمُهُ حُکْمُ الْإِقَامَةِ بِنِيَّةِ الْإِمَامِ اور اسی وجہ سے مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے اقامت کا حکم امام کے نیت کرنے سے امام کے نیت کرنے سے بھئی دیکھئے آپ جانتے ہیں کہ مسافر جو ہے مسافر شرعن جو مسافر ہے وہ سفر کے اندر چار رکعت تھی نماز کے بجائے کتنی رکعت پڑے گا دو رکعت اسی طرح جماعت بھی کروائیں گے تو کتنے کی کروائیں گے دو رکعت والی وہ کروائیں گے چار رکعت نے لیکن اگر امام مقیم تھا اور آپ مسافر تھے آپ اس مقیم امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ دو پڑھیں گے یا آپ چار ہی پڑھنا پڑھیں گی اب آپ کو چار ہی پڑھنا پڑھیں گی دیکھو امام کا اتباع کرنا پڑھے گا اسی طرح مثلا کوئی جماعت تھی اور وہ سارے مسافر تھے جو امام ہے وہ بھی مسافر ہے اب انہوں نے چار رکعت والی نماز پڑھنا شروع کر دی اس امام کی مطابعت کرتے ہوئے وہ امام بھی کیا ہے مسافر درمیان سالات میں امام کا ارادہ بن گیا کہ میں یہیں پندرہ دن قیام کرتا ہوں تو وہ فوراں کیا بن گیا مقیم بن گیا اب اس کو دو کے بجائے چار رکعت پڑھنا پڑھیں گی اور جب یہ چار رکعت یہ پڑھے گا تو مقتدیوں پر بھی لازم ہے وہ اس کا اتباع کرتے ہوئے ان کو بھی کتنی پڑھنا پڑھیں گی اگرچہ مقتدی مسافر ہے انہوں نے کوئی نیت نہیں کی اقامت کی لیکن امام کے اتباع کرتے ہوئے ان پر بھی وہ حکم لازم ہو جائے گا اور ان کو بھی کتنا پڑھنا پڑھیں گی چار رکعت بیٹ تو جیسے وہاں پر امام پر جو حکم لازم ہوا تھا وہ کس پر لازم ہو گیا مقتدیوں پر بھی آ گیا اسی طرح یہاں پر بھی مقتدیوں پر بھی امام کے نماز میں بھول ہوئی ہے اور اس پر سجدے لازم ہوئے ہیں تو مقتدیوں پر بھی کیا ہو جائیں گے سجدے لازم ہو جائیں گے دلیل سمجھ میں آگے یہ معنی ہے وَلِحَازَ اور اسی وجہ سے يَلْزَمُهُمْ حُکْمُ الْإِقَامَتِ مقتدی پر لازم ہو جاتا ہے اقامت والا حکم بِنیتِ الْإِمَامِ امام کے نیت کرنے کے وجہ سے فَإِن لَمْ يَسْجُدِ الْإِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُ پس اگر امام سجدہ نہ کرے یعنی صحف کے سجدے نہ کرے لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُ تو مقتدی بھی سجدے نہیں کرے گا لِأَنَّهُ يَسِرٌ مُخَالِفًا کیونکہ اگر وہ کرے گا تو کیا بن جائے گا امام کا مخالف امام کی مخالفت لازم آئے گی وَمَلْتَذَمَ الْآدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا اور اس نے تو ادا کا التزام نہیں کیا مگر مطابع ہوتے ہوئے ہی اس نے کس طرح ادا کا التزام کیا کہ وہ کس طرح نماز ادا کرے گا جب اختیدہ کر رہا ہے تو امام کی مطابعت کرتے ہوئے وہ ادا کرے گا تو جب امام نے نہیں کیے سجدے تو یہ بھی سجدے نہیں کرے گا ورنہ کیا لازم آئے گی امام کی مخالفت لازم آئے گی جو صحیح نہیں ہے اس کے لئے یہ معنی ہے وَمَلْتَذَمَ الْآدَاءَ إِلَّا مُتَابِعًا اور اس نے ادا کا التزام نہیں کیا یعنی ادا کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا إِلَّا مُتَابِعًا مگر کس حالت میں مطابع ہوتے ہوئے مطابع ہوتے ہوئے فَإِنْ سَحَلْ مُؤْتَمُ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَلْمُؤْتَمَّ السُجُودُ پس اگر مقتدی بھول گیا اب عقص صورت ہے پہلے کون بھولا تھا امام اگر مقتدی سے کوئی بھول ہوئی کوئی واجب رہ گیا تو پھر اس صورت میں امام پر بھی صحب کے سجدے لازم نہیں اور مقتدی پر بھی صحب کے سجدے لازم اس لئے کیونکہ اگر مقتدی پر صحب کے سجدے لازم قرار دیے جائیں تو پھر اس صورت میں امام کی مخالفت لازم آتی ہے اور امام کی مخالفت تو اس کے لئے جائز نہیں پر صاحب کے سجدوں کو لازم قرار دیا جائے کس کی غلطی کی وجہ سے مختلی کی غلطی کی وجہ سے تو اس صورت میں اصل کو تابع بنانا لازم آئے گا اور تابع کو اصل بنانا لازم آئے گا حالانکہ یہ صحیح نہیں لئنہو لو سجد وحدہو کان مخالفا لئمامہی اسی کیونکہ اگر اس نے اکیلے سجدے کر لیے تو یہ امام کی مخالفت کرنے والا ہوگا ولو تابعہو الامامو اور اگر امام اس کے مطابعت کرتا ہے ینقلب الاصل طبعہ تو اصل پلٹ جائے گا تابع ہو کر اور یہ درست نہیں ومن سہا عن القادة الاولى ثم تذکر وہو الى حالة القعود اقرب عاد وقعد وتشہد صورت مسئلہ یہ ایک شخص چار رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے مثلا اور قادة الاولى آپ نے پڑا ہے واجب ہے تو دوسری رکعت ادا کرنے کے بعد وہ قادة الاولى بھول گیا قادة الاولى بھول گیا اور کھڑا ہونے لگا کھڑا ہونے لگا تھا کہ اس کو یاد آ گیا کہ ہو یہاں تو کیا کرنا ہے قادة تو اب کیا کرے تو کہتے ہیں بھئی اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے کس حالت میں ہے بھئی کھڑا ہو رہا ہے درمیان میں ہے لیکن اپنی حالت کو دیکھ لے اگر یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو بیٹھ جائے اور تشہد پڑھ لے اور اس پر سجدہ صحابی لازم نہیں سجدہ صحابی بھئی کیوں نہیں لازم یہ تو کھڑا ہونے لگا تھا کھوڑا تھا اٹھ بھی گیا تھا لیکن بیٹھنے کے قریب تھا کس کے قریب تھا تو کہتے ہیں بھئی قریب یلر شیح کی حکمی شیح ہوتی ہے جو چیز جس کے قریب ہو اس کا وہی حکم ہوتا ہے اب یہ کھڑا ہو رہا تھا لیکن یہ کھڑا ہونا بھی کس کے قریب تھا بیٹھنے کے قریب تھا تو اس کو بھی بیٹھنا ہی شمار کیا جائے گا گویا یہ بیٹھا ہی رہا کھڑا ہوا ہی نہیں جب کھڑا ہوا ہی نہیں تو اس کو صاحب کے سجدے بھی واجب نہیں اور اگر یہ کھڑا ہونے کے قریب تھا تو کہتے ہیں پھر کھڑا ہو جائے پھر واپس نہ بیٹھے اس لیے کیونکہ جب یہ کھڑے ہونے کے قریب ہے تو یہ کھڑے ہونے کے حکم میں ہے اور کھڑا ہونا تو فرض ہے قیام تو فرض ہے اور بیٹھنا تو واجب تھا لہٰذا اب فرض کو چھوڑ کر واجب کی طرح واپس نہ جائے بھئی صورت سمجھ میں آیا لہٰذا کھڑا ہونے کے قریب ہے تو کھڑا ہو جائے قیام کر لے اور پھر نماز کے آخر میں کیا کر لے سجدہ صحب کر لے یہ معنی ہے وَمَن سَحَا عَنِ الْقَادَةِ الْأُولَىٰ اور جو بھول گیا قَادَةِ اُولَىٰ کو سُمَّتَ ذَكَّرَا پھر اس کو یاد آیا وَهُوَ إِلَى حَالَةِ الْقُعُودِ اَقْرَبُ اس حال میں کہ وہ بیٹھنے کی حالت کے زیادہ قریب تھا عَادَةُ لَوْتْ جَائے وَقَعَدَةَ اور بیٹھ جائے وَتَشَهَدَةَ اور کیا کرے تشہد پڑھ لے لِأَنَّ مَا يَقْرُبُ مِنَ الشَّئِ يَا خُزُو حُکْمَهُ اس لیے کیونکہ وہ جو کسی چیز کے قریب ہوتا ہے يَا خُزُو حُکْمَهُ وہ اسی کے حکم کو لے لیتا ہے یعنی قریبی لشاہ پہ حکمی شاہ یعنی جو چیز جس کے قریب وہ اسی کے حکم میں ہوتی ہے سُن نقیلہ پھر کہا گیا ہے يَا خُزُو لِسْسَحْوِ کہ اس صحب کے سجدے کرے گا لِسْتَاخِير کس وجہ سے تاخیر کی وجہ سے تاخیر کی وجہ سے تاخیر آگئی کس کے اندر تاخیر آئی بے قادے کے اندر بھئی خوڑا سا اٹھ گیا تھا یا نہیں بھئی تو تاخیر آگئی وَلْاَصَحُ صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں وَلْاَصَحُ زیادہ صحیح یہ ہے کہ انہو لائیت شدو کہ وہ اس سجدہ نہ کرے انہی صاحب کے سجدے نہیں کرے گا کما اذا لم یقم جیسے کہ وہ نہ کھڑا ہوا ہو جب اس صورت میں جیسے نہیں تھے اس صاحب کے سجدے نہیں ہوتے تو اس صورت میں بھی نہیں ہوں گے وَلَوْ كَانَ إِلِي الْقِيَامِ اَقَرَبُ لَمْ يَعُدْ اور اگر وہ قیام کے قریب ہے زیادہ قیام کھڑے ہونے کے زیادہ قریب ہے جب اس کو یاد آیا لَمْ يَعُدْ تو پھر نہ لوٹے لِأَنَّهُ قَالْقَائِمِ مَعْنًا اس لیے کیونکہ یہ بھی کھڑے ہونے کی طرح ہی ہے معنن بیعتبار مانا کے اس کے زیادہ قریب ہے تو اسی کی طرح ہے وَيَسْ جُدُ لِسَّحْبِ اور اس صورت میں پھر کیا کرے گا جب کھڑا ہو گیا تو قیادہ تو رہ گیا تھا لہٰذا يَسْ جُدُ لِسَّحْبِ اس صحب کا سجدہ کرے گا لِأَنَّهُ تَرَقَ الْوَاجِبَ اس لی کیونکہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا ہے وَإِنْ سَحَا عَنِ الْقَادَةِ الْأَخِیرَةِ اور اگر نماز پڑھنے والا بھول گیا کس کو قائدہِ اَخِیرَةِ کو جو فرض ہے حَتَّى قَامَ الْقَامِسَتِ یہاں تک کہ وہ کھڑا ہو گیا پانچویں رکعت کی طرف رَجَعَ الْقَادَةِ مَا لَمْ يَسْجُدُ تو یہ لوٹ جائے قادہ یعنی بیٹھنے کی طرف مَا لَمْ يَسْجُدُ جب تک اس نے پانچویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا بھئی کیوں لوٹ جائے کہتے ہیں لِأَنَّ فِيهِ اصلاحَ صَلَاتِهِ اس لی کیونکہ اس کے اندر اس کی نماز کی اصلاح ہے اسی صورت میں اس کی نماز صحیح ہو سکتی ہے ورنہ اس کی اگر یہ قادہ تو کیا ہے فرض ہے یہ رہا جاتا ہے لِأَنَّ فِيهِ اصلاحَ صَلَاتِهِ اس لی کیونکہ اس صورت کے اندر اس کی نماز کی اصلاح ہے وَأَمْكَنَهُ ذَلِقَ اور اس کے لیے یہ ممکن بھی ہے لِأَنَّ مَادُونَ الرَّقَاتِ بِمِحَلِ الرَّفْزِ اس لی کیونکہ وہ ایک رقعت سے کام جو ہو بھی محل رفضی وہ کس محل میں ہے چھوڑنے کے محل میں ہے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے جو ایک رقعت ابھی پوری نہیں ہوئی اس کو کیا کیا جا سکتا ہے چھوڑا جا سکتا ہے سجدہ کر لیا ہے اگر پانچی رقعت کا پھر حکم اور ہے وہ تفصیل آگے آئے گی یہ کب کونسی صورت بیان ہو رہی ہے قادہ اخیرہ بھول کر کھڑا ہو گیا پانچی رقعت کے لیے اور ابھی سجدہ پانچی رقعت کا نہیں کیا بے شک رکو کر چکا ہے لیکن سجدہ ابھی نہیں کیا تو واپس بیٹھ جائے کیونکہ اس محل پر اس رقعت کو چھوڑا جا سکتا ہے وَأَلْغَلْخَامِسَتَا تو چھوڑا جا سکتا ہے اس کو چھوڑ دے وَأَلْغَلْخَامِسَتَا اس پانچی رقعت کو کیا کر دے چھوڑ دے الْغَلْخَامِسَتَا کا کیا مانا ابھی سجدہ نہیں کیا جب سجدہ نہیں کیا تو کیا حکم انہوں نے بیان کیا چھوڑ دے محل رقعت میں اس کو کیا کر دے چھوڑ دے بھئی سمجھ میں آیا تو یہ مطن میں آ رہا ہے سمجھ میں آیا صاحبِ ہدایہ نے تو بیان کر دیا کہ یہ محل رقعت میں اس کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن ماتین نے تو بھی بیان نہیں کیا تھا وہ بیان کر رہے ہیں وَأَلْغَلْخَامِسَتَا تھا کہ بیٹھ جائے اور جب تک سجدہ نہیں کیا وَأَلْغَلْخَامِسَتَا اور پانچھویں رقعت کو چھوڑ دے تو الْغَا کا معنی چھوڑ دے لیکن اس کا زیادہ لفظوں کے مطابق صحیح ترجمہ جو اس کا بنتا ہے وَأَلْغَلْخَامِسَتَا اس کو لغو کر دے پانچھویں رقعت کو کیا کر دے لغو کر دے سمجھ میں آیا لغو کر تو یہ کوئی ہاں ایک لفظ کے ساتھ اس کا ترجمہ صحیح ہوتا ہے لیکن وہ ہے انگریزی کا لفظ وَأَلْغَلْخَامِسَتَا اور پانچھ ہی رقعت کو کینسل کر دے کیا کر دے کینسل کر دے لِأَنَّهُ رَجَعَ الٰشَئِن اس لی کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹا ہے مَحَلُّهُ قَبْلَهَا جس کا محل سے پہلے ہے فیر سفیزو تو اس کو چھوڑ بھئی پانچھ ہی رقعت کو چھوڑ دے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کی طرف لوٹ رہا ہے جس کا محل اس سے پہلے ہی تھا وہ رہ گئی تھی لہذا اسی کی طرف لوٹ رہا ہے اس کا محل اس سے پہلے تھا لِأَنَّهُ رَجَعَ الٰشَئِن مَحَلُّهُ قَبْلَهَا اس لی کیونکہ وہ لوٹا ہے ایک ایسی چیز کی طرف جس کا محل اس سے پہلے کس چیز کی طرف لوٹا قادے کی طرف اور اس قادے کا محل اس قیام پانچھ ہی رقعت کی قیام سے پہلے ہی تھا فیر تفیزو تو اس کو چھوڑ دے اس رقعت کو وَسَجَدَ لِسْسَحْوِي اور صحب کا سجدہ کرے لِأَنَّهُ أَخَّرَ وَاجِبًا اس لیے کیونکہ اس نے واجب کو کیا کر دیا مواخر کر دیا کیا کر دیا مواخر کر دیا تو واجب سے یا تو فرض مراد ہے کیونکہ یہ فرض تھا آخری قادہ تو کیا ہے فرض تو یہاں واجب اسے مراد وہ استلاحی واجب نہیں مراد لغوی واجب مراد ہے واجب کا کیا معنی جو لازمی ہو ضروری ہو تو اس نے لازمی چیز کو چھوڑ دیا یعنی فرض کو چھوڑ دیا یا واجب کو واجب کے معنی نہیں رکھیں اس نے واجب کو کیا کر دیا مواخر کیا معنی یعنی وہ جو ارتصال تھا اس ارتصال کو اس نے چھوڑ تو پھر اس صورت میں ترک کی صورت ترک کے واجب لازم آ رہا ہے تو برحال واجب کو یہاں واجب لغوی کے معنی میں رکھیں زیادہ مناسب ہے تو یہ معنی وَسَجَدَ الْإِسْسَحْوِي وَسَجْدَا كَرِلْيَا اَنَّهُ أَخْرَ وَاجِبًا اس نے فرض کو کیا کر دیا ہے مواخر کر دیا ہے چلیے بس بھی حَدَهُوَ الْمَرَام وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَتِ الْقَلَامِ موسیقی